بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر آئے ہوں جو کہ محکمہ انہار یعنی کہ نہری مارک میں میں جاب آئے ہوں ہیں کونسی جاب آئے ہوں ہیں کتنی جاب آئے ہوں ہیں اور اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا آواج کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جو جاب آئے ہوں ہیں فرسٹ آف آل جاب جو ہے عرضی سیزنل ریگولیشن پہلدار کی جاب ہے اس میں ڈی جی خان اور جامپور میں کسی بھی جگہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں اس میں حسب ضرورت آسامیہ ہیں یعنی کہ جتنا ضرورت ہوں گے اتنا آسامیہ آئیں گے آپ کم از کم اس میں آپ کے میڈل پاس ہونا ضروری ہے اور پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس میں جو ہے تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دیں گے نیکسٹ دوسری نمبر پہ عرضی سیزنل بیلدار کی بھی جاب ہے اس میں آپ ڈی جی خان اور جامپور میں کسی بھی جگہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں اس میں صحت مند ہو اور تیرا کی جانتا ہو اور اپنے کام میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دیں گے اس کے بعد تیسے نمبر پہ خاک روپ کے جاب ہے اس میں ڈی جی خان اور جامپور میں کسی بھی جگہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے صحت مند ہو اور صفائی کی کام میں مہارت رکھتا ہو نیکسٹ چاہتے نمبر پہ جو جاب ہے آرزی چوکیدار کی جاب ہے اس میں گیٹ کیپر جو ہوتا ہے وہ جاب ہے اور ڈی جی خان جامپور میں کسی بھی جگہ آپ کو ہیر کر سکتے ہیں اس میں حس پہ ضرورت بہت سی آسامیہ ہیں اور سید مند اور چوست ہو اس کے بعد پھائیو نمبر پہ آرزی ڈریور کی جاب ہے اس میں ڈی جی خان اور جامپور میں کسی بھی جگہ آپ کو ہیر کر سکتے ہیں اور کم از کم اس میں میڈل پاس ہو اور ال ٹی وی لیسانس ہونا ضروری ہے اور تین سال کا تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دیں گے نیکسٹ سیکس نمبر پہ جو جاب ہے کمپیوٹر اپریٹر کی جاب ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر جو ہوتا ہے اس کی جاب ہے اس میں ڈیجی خان اور جامپر میں کسی بھی جگہ آپ کو حیر کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور آئی سی ایس آئی سی ایس سیکنڈ اویانی کے ساتھ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایم ایس آف سارٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور انگریزی ٹائپنگ سپیڈ آپ کی چالیس سلفاز پارمنٹ ہو اور اردو ٹائپنگ سپیڈ آپ کی تیس سلفاز پارمنٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو انسٹریکشنی چاہیے دی گئے ہیں آپ نے یہ لازمی پار لینے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ دیکھ لینی ہے اس کی لاس ڈیٹ جو ہے آٹھ گیارہ دو ہزار بائیس ہے اور اس کا جو اپلائی کرنے تک کا طریقہ ہے وہ میں ابھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کا ایک اپلیکیشن فارم لے لینا ہے کسی بھی آپ فوٹو سٹیر سے جا کے آپ نے یہ جو فارم ہے یہ لے لینا ہے اپلیکیشن فارم اس کو آپ نے فیل کر لینا ہے اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ سادہ کاغذ پر بھی ایک درخواست لے کے آپ پھیج سکتے ہیں آپ نے یہاں پر اپنا فوٹو لگانا ہے اس کے بعد اپنے اسامی کا نام لکھنا ہے سنٹرل پولیس آفیس اس کو چھوڑ دینا ہے زیلہ لکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے فارم نمبر لکھنا ہے اس کے بعد نام والدیت لکھنا ہے کمپیوٹر آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے تاریخ پدیش لکھنا ہے اس کے بعد ریحیسی زیلہ لکھنا ہے ٹومی سلکہ زیلہ لکھنا ہے اس کے بعد تعلیم لکھنا ہے تجربہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ موجودہ پتہ لکھنا ہے مستقل پتہ لکھنا ہے اس کے بعد متعلقہ دھانہ لکھنا ہے اس کے بعد فون نمبر لکھنا ہے موبائل فون نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کوٹہ لکھنا ہے کہ کون سا ہے اس کے بعد آپ نے اگر والے سرویس ریٹائر ہیں تو وہ آپ نے فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے موضوع رہیں تو وہ آپ نے سارٹیفیکیٹس ساتھ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے یہ سارے انسٹرکشن دے کہ آپ نے انگوٹے کا نشان لگانا ہے اور داسخط امیدوار اپنا داسخط کر لینا ہے اس طرح آپ نے ایک فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اڈریس دیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے سارے ڈاکومنٹ لگانے ہیں اور اس کو آپ نے اٹسٹ کرا لینا ہے ڈاکومنٹ کو اس کے ساتھ آپ نے آئی ڈی کارڈ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد سارٹیفیکیٹ تعلیمی جو ہیں وہ لگانے ہیں تو میں سے لگانا ہے اس کو آپ نے اٹسٹ لازمی کرا لینا ہے کرانے کے بعد آپ نے اس درخواست اپلیکیشن کو آپ نے اس کے ساتھ لگا کے ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ جو اڈریس ہے اس اڈریس پر آپ نے اس ڈاکومنٹ کو بھیج دینا ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید ہے اسی انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ اب تک روزانہ پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور پیل آئیکن کو لازمی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ